السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسان درس قرآن بائی نام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے اب انشاءاللہ ہم لو شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 49 آیت نمبر 11 سورة نساء سورة نمبر 4 چلی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں یہ بہت ہی اہم آیتیں آ رہی ہیں چار آیتیں آئیں گے ٹوٹل کتنی آیتیں آئیں گے ابھی چار آیتوں کا ہم لوگ مطالعہ کریں گے اور یہ ہے آیتِ میراث بلکہ آیاتِ میراث تو شروع ہو جاتے ہیں انشاءاللہ بہت ہی اہم آیتیں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا موزہ ہے کہ دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورا قانونِ میراث دے دیا ہے جس پر موٹی موٹی کتاب لکھی گئی ہے لیکن بیسک اللہ تعالیٰ نے پورا بتا دیا ہے دیکھئے شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کا نام لے گا میں ایک زامپل سے ایک آپ کو جہاں فارمولا بھی دے دوں گا آپ آرام سے جہاں بیسک جہاں تقسیم میں میراث کر پائیں گے بقیہ جو کمپلیکیٹر رہے گا تو اس کے لئے علمائی کرام وغیر ہیں ایکسپرٹ وغیر ہیں ان سے ہم لوگ رجوع کریں گے تو یہ دیکھے آیت نمبر کیا رہا یوسی کم اللہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو وسیعت کر رہا ہے کیا کر رہا ہے فی اولادکم تمہارے اولاد کے سلسلے میں کہ میراث میں کتنا حصہ ملے گا اولاد کو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو وسیعت کرتا ہے حکم دیتا ہے کیا کہ لزاکر لڑکے کے لیے مِسْلُوْ حَزِّلْ اُنْ سَيَعِنْ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے بیٹا کو کتنا ملے گا دو بیٹیوں کے برابر ایک بیٹا کو یہ پتا چل گیا دو بیٹیوں کے برابر ایک بیٹا یعنی ڈیڑھ لاکھ میں سے دو بیٹی کو پچاس پچاس ہزار اور دو بیٹی سمجھے کہ دو لاکھ میں سے دو بیٹیوں کو کتنا ملے گا پچاس ہزار پچاس ہزار اور بیٹے کو ملے گا ایک لاکھ اس طرح سے جہاں لڑکے کو دو لڑکی کے برابر یہ دم آسان ہے فَإِنْ كُنَّا نِسَان لیکن اگر جہاں نساج ہو وہ کیا فَوْقَسْنَتَئِن دو سے زیادہ ہو یعنی لڑکا نہیں ہے لیکن صرف لڑکی ہی لڑکی ہے اب وہ دو ہے یا دو سے زیادہ ہیں فَلَهُنَّا سُلُسَا مَا تَرَقْ تو ان کے لئے ہوگا دو تہائی مَا تَرَقْ جو کچھ بھی اس نے چھوڑا ہے میت نے چھوڑا ہے یعنی کوئی ایسا آدمی ہے جو مرا ہے اور اس کو بیٹے نہیں تیسی دو بیٹیاں تھی تو دونوں بیٹیوں کو کتنا ملے گا دو تہائی یعنی کہ ڈیڑھ لاکھ میں سے ایک لاکھ پچاس دار دوسرے لوگوں کو جائے گا یہ بات ہو گئی وَإِنْ كَانَتْ وَاہِدَتَن اور اگر بیٹی اکلوتی ہو تو کتنا ملے گا فَالَهَنْ نِسْتَ تو بیٹی کو آدھا مل جائے گا یعنی ڈیڑھ لاکھ میں سے پچھتر ہزار تو یہاں تو معاملہ بلکل کلیر ہے تو بیٹا بیٹی کے بارے میں آپ کو پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اولاد کے سلسلے میں حصہ بتا رہا ہے وہ کیا کہ لڑکے کو دو لڑکی کے برابر ملے گا ٹھیک ہے بیٹا کو دو بیٹی کے برابر ملے گا اب اگر جہاں کچھ کو بیٹا نہیں ہے صرف بیٹی ہی بیٹی ہے تو اگر جہاں اکلوتی بیٹی ہے تو اس کو پروپرٹی کا ففٹی پرسن مل جائے گا لیکن اکلوتی نہیں ہے دو ہے یا دو سے زیادہ ہے تو دونوں بہن کو سمجھے کہ دو تہائی ملے گا یعنی ڈیڑھ لاکھ میں سے ایک لاکھ دو تہائی اس کو تین حصہ کریں گے دو حصہ دونوں بیٹیوں کو ملے گا اب اکیا ایک حصہ دوسرے کو جائے گا اب اگر جہاں اکلوتا بیٹا ہے تو وہ پورا کے مالک ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں بیٹے میں بیٹیوں مسئلہ ہے یہ بیٹا بیٹی کا حل ہو گیا اب چلیے ماں باپ کا کیا ہے والے ابے وئی ہے اور والدین کے لیے لیکل واحدی منہما ان میں سے ہر ایک کے لیے ماں باپ دونوں میں سے ہر ایک کے لیے اسدوس چھٹھا حصہ ہوگا ممہ ترکہ جو کچھ بھی اس نے چھوڑا ہوگا انکان لہو ولد اگر میت کی اولاد ہیں میت کے جہاں بچے بھی ہیں بیٹا بیٹی ہیں تو ماں باپ کو کتنا ملے گا ایک بٹا چھے ایک بٹا چھے دونوں کو لیکن میت کا اولاد نہیں ہے اور اس کے وارث اس کے والدین بن رہے ہوں اسی ماں باپ ہے لیکن اولاد نہیں ہے تو تو ماں کو ایک تہائی مل جائے گا یعنی تین روپیہ میں سے ایک روپیہ اور اسی طرح سے باپ کو جہاں تین روپیہ میں سے دو روپیہ مل جائے گا تو ماں کو جہاں ایک روپیہ باپ کو دو روپیہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن لیکن میت کو بیٹا بیٹی تو نہیں ہے لیکن بھائی بان ہے تو پھر تو ماں کو جہاں وہ چھٹا حصہ ملے گا یعنی تیسرا حصہ ملنے کے بجائے چھٹا حصہ ملے گا لیکن ایک کنڈیشن ہے کہ یہ سب کام جو ہے حصہ ترکہ کب کیا جائے گا پہلے دو کنڈیشن پورا کرنے کے بعد دو کنڈیشن کیا ہے مِم بَادِ وَسِيَّتِن یُوسِ بِحَا عُدَيْن بعد اس کے کہ وسیعت کو پوری کر دی جائے جو اس نے کی ہے عُدَيْن یا پھر کوئی کرز وگر ہے تو اس کو عدا کر دی جائے آباؤکم بابناوکم تمہارے باپ دادے یا تمہارے بیٹے پوتے لا تدرون تم لو نہیں جانتے اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفَاع کون اس میں سے تمہارے لیے زیادہ قریب ہے نفع کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے اوپر چھوڑ دو مجھے سارا علم ہے تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کیونکہ بحث ہو سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ قرآن کی رہنمائی نہ ہو اور میرانس کا سسٹم آپ کو بنانا ہو تو آپ کہیں گے کہ بیٹے کو زیادہ ملنا چاہیے باپ وغیرہ ماں کو نہیں ملنا چاہیے قولو تو بوڑے ہو گئے ہیں چند دنوں کے میمان ہیں اب وہ زندگی گزار کے چلے جائیں گے بیٹے کو سکھ ضرور تھے اس کو فلیٹ بنانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے بیٹے کو زیادہ دو ماں باپ کو جانے دو کوئی کہا کہ نہیں نہیں بیٹا کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ تو ماں باپ ہی نے اس کو پڑھایا لکھایا سب تو ماں باپ کو کیسے نہیں دی جائے گا اس کو زیادہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جھگڑا ختم کرو تم لوگ جہاں نہیں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم پر بھروسہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے بانٹ کے دے دیا کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے اس میں کمی بیشی مت کرو بیٹے کو کتنا ہونا چاہیے یہ میں بتا دیا بیٹی کو کتنا ہونا چاہیے یہ میں بتا دیا پھر ماں کو کتنا ہونا چاہیے یہ بتا دیا اور باپ کو کتنا ملنا چاہیے یہ بتا دیا اور اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا پہلے کرز ادا کرنی ہے اور اس کے بعد جہاں وسیعت اگر ہے تو اس کو ادا کرنی ہے اور اس کے بعد جہاں یہ بار دینا ہے اب پہلے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں پھر میں ایک اگزامپل جہاں دے دوں گا اب شوہر بیوی کو کتنا ہوگا ماں باپ کا دیکھ لیے اور شوہر بیوی کا آپ دیکھ لیجئے ماں باپ میں آپ سمجھ لیجئے کہ عام طور سے کیا رہتا ہے کہ ایک کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کے ماں باپ بھی رہتے ہیں اور بچے بھی رہتے ہیں تو بچے رہیں گے تو سمجھ جائے کہ ایک بٹا چھے ملے گا ماں کو بھی باپ کو بھی ایک دم آسان ہے وَلَكُمْ نِسْفُ مَا تَرَقَ اَتُمْ لُوگوں کے لیے آدھا حصہ ہوگا مَا تَرَقَ اَزْوَاجُكُمْ جو کچھ بھی تمہاری بیویاں چھوڑیں گی اِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر اس کے اولاد نہیں ہے کوئی ایسی عورت ہے جس سے آپ شادی کیا ہیں لیکن اس کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے اس کی پروپرٹی ہے تو شوہر کو پروپرٹی میں بیوی کے پروپرٹی میں کچھ ملے گا کہ ہاں ملے گا اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کو ففٹی پرسن ملے گا یعنی ایک لاکھ میں سے پچاس زار ملے گا فَإِنْكَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ لیکن اگر اس کی اولاد ہے بیوی کے پاس اولاد ہے تو فَلَكُمُ الرَّبُو تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے مِمَّا تَرَقَ جو کچھ بھی اس نے چھوڑا ہے مِمَّا دِ وَسِيَتِ نِوْسِيْنَ بِحَا عَوْدَيْن بعد اس کے کہ جو وسیعت جو اس نے کی ہے اس کو پوری کر دی جائے یا پھر کرز ہے تو اس کو ادا کر دیا جائے پہلے یہ دونوں کام کیا جائے گا پھر وہ حصہ باتا جائے گا تو بیوی اگر مر جائے تو بیوی کے پروپرٹی میں شوہر کو دو میں سے ایک ہے اگر اس کے اولاد ہے تو آپ کو ایک بٹا چار ملے گا اولاد نہیں ہے تو ایک بٹا دو آرام سے ایک بٹا چار سے مراد کیا ہے کہ ایک لاکھ میں سے پچیس ہزار اور ایک بٹا دو کا مراد کیا ہے کہ ایک لاکھ میں سے پچاس ہزار سمپل سی بات ہے اب شوہر کا وفات ہوا ہے تو بیوی کو کیا ملے گا وَلَهُنَّ الْرُبُو اور ان کے لیے یعنی بیوی کے لیے چوتھا حصہ ہوگا ایک بٹا چار ہوگا مِمَّا تَرَقْتُمْ جو کچھ بھی تم چھوڑ کے جاؤگے اِلَّمْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدْ اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے شوہر مرا ہے لیکن شوہر کو کوئی اولاد نہیں ہے تو شوہر کے حصے میں سے بیوی کو کتنا ملے گا ایک بٹا فور فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدْ لیکن اگر تمہاری کوئی اولاد ہے تو فَلَهُنَّ السُّمُنْ تو اس کے لیے ایک بٹا آٹھ ہوگا مِمَّا تَرَقْتُمْ جو کچھ بھی تم چھوڑو گے تو شوہر مرا ہے اگر اس کے کوئی اولاد نہیں ہے تو ایک بٹا چار اور اولاد ہے تو ایک بٹا آٹھ سمپل سی بات ہے ایسی طرح شوہر کا کتنا ملنا تھا بیوی کو کہ اگر اولاد نہیں ہے تو ایک بٹا دو اور اولاد ہے تو ایک بٹا چار بہت آسان ہے لیکن مِمْ بَادِ وَسِيَةٍ تُوْسُونَ بِحَا اُوْدَيْن بعد اس کے ایک وسیعہ جو تم کیوں ہو اس کو پوری کر دی جائے یا پھر دین ہے تو اس کو ادا کر دیا جائے یہ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ اس کو ریپیٹ کر رہا ہے تو تین جو ہیں آپ کو مل گئے بیٹا بیٹی کو کتنا ملے گا یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بیٹی کا ڈول بیٹا کو ملے گا ماں باپ کو کتنا ملے گا ماں باپ کو سمجھئے کہ سیم ہی ملے گا دونوں کو ایک بٹا چھے ایک بٹا چھے ملے گا شوہر بیوی کو کتنا ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آج دیکھا جائے تو شوہر کو بھی بیوی کا ڈول ملے گا یعنی بیوی کو جہاں اگر اولاد ہے تو شوہر کو ایک بٹا چار مل لہا ہے بیوی کو اولاد نہیں ہے تو ایک بٹا دو مل لہا ہے لیکن اس کے برعکس شوہر اگر مرا ہے تو بیوی کو جو ہے اگر شوہر کو آلاد نہیں ہے تو ایک بٹا چار مل لہا ہے اور اگر آلاد ہے تو ایک بٹا آٹھ مل لہا ہے یہ تین فورمولا ہو گیا اب ایک جو ہے ہارڈ مسئلہ ہے ہارڈ نے میں بہت آسان کر دیتا ہوں اس کو وَإِن كَانَ رَجُلُن اگر کوئی ایسا آدمی ہے یوں رسو جس کے وارث بند وراثت تقسیم ہو رہی ہے لیکن وہ آدمی کیسا ہے کلالہ ہے یا امرات یا کوئی عورت ہے وہ کلالہ ہے کلالہ کسے کہتے ہیں کلالہ کہتے ہیں جس کے جڑ میں کوئی ہو برانچ میں کوئی ہو جڑ میں یعنی ماں باپ اور برانچ میں اولاد ایک آدمی ہے جو تنہا ہے اب اس کے اوپر ماں باپ ہے وہ انتقال کر چکے ہیں اولاد ہوئی نہیں ہیں یا ہوئی تو ہے نہیں تو اب یہ آدمی جو مر رہا ہے تو یہ کلالہ ہے تو اب اس کے جو ہے وراثت کا کیا ہوگا تو وراثت میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ اگر اس کے بھائی بہن ہیں تو یہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے کہ کلالہ کے بھائی بہن کو کیا ملے گا تو اس میں آپ سمجھ جائیے کہ اگر بھائی بہن ہیں کلالہ کوئی ہے تو ماں باپ نہیں ہے اولاد نہیں تبھی وہ کلالہ کہلائیا اب اگر اس کے بھائی بہن ہیں تو حقیقی بھائی بہن ہیں تو پھر جو ہے وہ بیٹا بیٹی کے طرف بڑھ جائے گا یعنی بھائی کو بہن کا ڈبل مل جائے گا ایسا بیسل کو آسان ہے لیکن یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے تھوڑا جو کمپلیکیٹڈ ہے وہ یہ کہ بھائی بہن بھی نہیں ہیں نہ اینی بھائی ہے نہ اللاتی بھائی ہے بلکہ اخیافی بھائی ہے اخیافی بھائی کے بارے میں اللہ تعالی حکم دے رہا ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ اینی اللاتی اخیافی یہ کیا یہ پہلے سمجھا دیجئے اینی بھائی کہتے ہیں جو ہم لوگ حقیقی بھائی بولتے ہیں یعنی ماں باپ ایک تو اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں حقیقی بھائی اللاتی بھائی جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے کہ باپ ایک لیکن ماں جدہ جدہ اس کو ہم لوگ سوتیلہ بھائی بولتے ہیں بائی بان لیکن عرب میں یہ بھی حقیقی ہی مانے جاتے تھے بس بھائی فرگیٹ کرنے کے لیے وہ اینی اور اللاتی بولتے تھے تو ان دونوں کا وراثت میں سیم حصہ ہے لیکن اخیافی بھائی بان کسے کہتے ہیں کہ ماں ایک اور باپ جدہ جدہ کوئی عورت ہے اس نے شادی کی اسے ایک لڑکا ہوا اس کا خاوند ہے انتقال کر گیا پھر وہ کسی دوسرے مد سے شادی کی اور اس سے پھر ایک لڑکی پیدا ہوئی تو یہ لڑکی اور یہ لڑکا آپس میں کیا کہلائیں گے اخیافی بھائی بہن تو یہ اخیافی بھائی بہن ہیں اب یہ عورت ایسی صورت ہے کہ کوئی آدمی ملا ہے یا عورت مری ہے اور اس کے جہاں اخیافی بھائی بہن ہیں تو ان کو کیسے ملے گا تو یہ اللہ تعالی نے بتایا اس کے لئے بھائی ہے یا بہن ہیں دونوں میں سے کوئی ایک ہے تو ان میں سے ہر ایک کے لئے ایک بٹا چھٹھا جسا ہوگا بھائی ہے تو اس کو بھی ایک بٹا چھے اور بہن ہے تو اس کو بھی ایک بٹا چھے ٹھیک ہے لیکن اگر یہ لوگ ایک سے زیادہ ہیں یعنی بہن جو ہے ایک سے زیادہ ہیں تو فهم شرکا فی السلس تو یہ لوگ جو ہے ایک تہائی میں شریک ہو جائیں گے یہ بھائی بہن کو ایک بٹا تین دے دیا جائے گا جیسے ڈیڑھ لاکھ میں کہا جائے گا کہ پچاس زار جو ہے وہ آپ بھائی بہن لے کے چلے جائیے ایک لاکھ دوسری جگہ بٹے گا مِم بَادِ وَسِيَّةٍ يُوسَى بِهَا بعد اس کے کہ جو وسیت کی گئی ہے اسے پورا کیا جائے گا عودین یا پھر کرزت اس کو اتارا جائے گا غیر مزار اور کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی اور وسیت من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے طرح سے وسیت ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا ہے اب پہلے دو آیت پڑھ لیں اس کے بعد میں ایک ایک ایسامپل دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کا پورا معاملہ کلیر ہو جائے گا کیونکہ اس کے پہلے سیریس نس دیکھ لی یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تلاوت دیکھ کر کہ سواب لٹنے کے لئے میں نے دیا ہوں تلکہ حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی بانڈریز ہیں ومیت اللہ ورسولہ جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی اب یہاں پہ اطاعت سے مراد کیا ہے کہ نماز پڑھے گا اللہ رسول کے مطابق وہ تو ہے ہی لیکن یہاں پر کانٹسٹ کیا ہے یہ حدود اللہ جو آیت مراث میں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اس کے مطابق اگر کوئی حصہ بانٹتا ہے تو اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اگر نہیں بانٹتا ہے تو پھر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا یہ اللہ تعالیٰ کی بانڈریز بتا دی گئی دعایتوں میں اوپر کی اب جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یعنی آیت مراث کے مطابق وراثت کو تقسیم کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا انام دے گا یودخل ہو اسے داخل کرے گا جنات باغات میں تجریم انتہت الانہار جس کے دامن میں نہرے بہرے ہوں گی اخالدین افیہ اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا کیونکہ جانتے ہیں عرب کے معاشرے میں لڑکیوں کو حصہ دینا اتنا آسان نہیں تھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کر رہا کہ بھائی کو بہن کو بھی دینا ہے بیٹی کو بھی دینا ہے بیوی کو بھی دینا ہے سب کو دینا ہے آج بھی ہمارے یہاں بہن کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے بہت مشکل سے دیا جاتا ہے وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اور یہ ہے شاندار کامیابی جس کو یہ مل جائے اس کے برعکس وَمَنْ يَاسِ اللَّهَ وَرَسُولُ جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اب یہاں پر اللہ رسول کی نافرمانی سے مراد کیا ہے جو آیتیں میراس پڑھ پڑھ کر کے خوب ثواب لوٹے ہیں تلاوت کر گئے اور اس کے مطابق جب بانٹے نہیں ہیں اللہ کے نافرمانی کی ہیں جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور اس کے حدود کو تجاوز کرے گا یہ جو حدود اللہ تعالیٰ نے بنا دیئے تھے اس کو کروس کرے گا تو يُدْخِلُهُ نَارًا اللہ تعالیٰ اسے داخل کرے گا کہاں آگ میں خالدن ویعہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينَ اور اس کے لئے رسوہ کر دینے والا عذاب اب آپ دیکھ لیجی یہ اللہ تعالیٰ نے جہاں دھرا بھی دیئے غورن کر دیئے کہ اس کو لائٹلی مت لینا اب یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو جہاں بتا دیتا ہوں یہاں پہ جگہ زیادہ اس آیت میں جگہ کم ہے تو یہی پہ میں لنک دیتا ہوں ایک ایک جہاں اگزامپل لیتے ہیں کیس اور اس کے بعد جو اس کو ڈیل کرتے ہیں سپوز کہ کوئی آدمی ہے وہ ایک لاکھ پچاس زار روپیہ جہاں چھوڑ کر کے گیا ہے ایک لاکھ پچاس زار یہ یہ انہوں کہاں نا ایک آئیں دھائیں سیکڑا ہزار دسزار لاکھ ایک لاکھ پچاس زار ٹھیک ہے اب اس کے بعد سمجھے کہ ایک بیٹا ہے اور دو بیٹیاں ہیں لڑکیاں لڑکا ماں باپ بھی زندہ ہے والدین بھی ہے سمجھے ٹھیک ہے اور بیوی بھی ہے سمجھیں عام طور سے ایسی ہوتا ہے اب کوئی آدمی مر گیا اور ایک لاکھ روپیہ چھوڑ کر کے جئے گیا تو اب پتا چلا آئے گا کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ دیکھئے میں جا مر جاؤں نا تو ایسا کیجئے گا کہ یہ پچاس زار روپیہ جہے میرے طرف سے الخیر سوسائٹی کو جہے وہ دے دیجئے گا تو پچاس زار روپیہ جہے وسیعت کر دیا اور پچاس زار جب دے دیں گے تو کتنا بچے گا اس میں اس میں پھر بچے گا صرف ایک لاکھ روپیہ اور اس کے بعد اگر آپ کو جنازے میں اعلان کریں گے کہ بھائی کسی کا کچھ لینا دینا ہے تو بتائیے تو کوئی آئے گا دکندار کہے گا ہمارا چار ہزار روپیہ باقی ہے تو چار ہزار اس میں سے مائنس ہو جائے گا تو آپ کتنا بچا چھانوے ہزار روپیہ تو یہ چھانوے ہزار روپیہ جہے اب آپ کو شریعت کے مطابق بانٹنا ہے اور یہ تین جہے اصل حقتار ہے اس کے بارے میں آپ جان لیجے زیادہ کنفیوز نہ ہوئیے دیکھیں تین اگر رشتدار میت کے موجود ہیں تو وراست کہیں نہیں ہلے گا ادھر ادھر نمبر ایک اولاد نمبر دو والدین نمبر تین زوجین یہ آپ یاد رکھ لیجئے یہ تین اگر موجود ہیں تو وراست بس انہی تینوں میں تقسیم ہوگی کوئی بھائی بھان کو کسی کو نہیں ملے گا کہیں نہیں ہلنے والا ہے تو پھر آرام صاحب اس میں سے کمی بیشی رہے گی اولاد وغیرہ میں سے لڑکا اڑکا تب جہاں ادھر ادھر جہاں وراست ہی لے گا یہ بات سمجھ لیجئے تو اس لحاظ سے میں اس کو تھوڑا سا کول کر دیا ہوں اب یہ تینوں موجود ہیں چھانوے ہزار آپ کے پاس بچ گیا وہ تو چھوڑ کے گیا تھا ڈیڑھ لگ روپیہ لیکن پچاس ہزار تو وسیعت میں الخیر سسائٹی کو چلا گیا اور چار ہزار جب کرز میں چلا گیا اب بچا کتنا چھانوے ہزار چھانوے ہزار میں سے جو بانٹنے کا اسٹال یہ ہوگا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اتنا ملے گا فکس ہے تو پہلے اس کو یہاں سے جو ہے تقسیم کر دیا جائے گا تب اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فکس نہیں کیا ہے کہ کتنا ملے گا اس کو بس اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لڑکا کو لڑکی کا ڈول ملے گا اب بہت سارے لوگ مزاق اڑاتے ہیں کہ لڑکا کو لڑکی کا ڈول ملے گا اور ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے دو لڑکی ہے تو اس کا کیا ہو جائے گا پہنٹالیس دونی نبے اور سمجھے کہ سینتالیس فورٹی سیون فورٹی ایٹ فورٹی ایٹ آٹھ دونی سولہ آٹھ دونی سولہ آٹھ دونی فورٹی ایٹ فورٹی ایٹ فورٹی ایٹ تھاؤزنڈ جو ہے لڑکا کو ہو جائے گا اللڑکی کو کتنا ہو جائے گا پھر بیس دونی چاہ چوبیس دونی آٹھ دالیس تو سمجھے کہ لڑکا کو آٹھ دونوں بہن کو چوبیس ہزار چوبیس ہزار تو پھر مہباب کو کیا دیں گے بیوی کو کیا دیں گے یہ تو قرآن تو جی مزاق کر دیا ہے یہ مزاق نہیں کیا ہے آپ سمجھے جس کا حصہ فکس اللہ تعالی نے بتایا ہے پہلے اس کو یہاں سے ملٹی پر کر کے اس کا حصہ نکالیں گے پھر جو ان دونوں کو دینے کے بعد بچ جائے گا وہ جہے اولاد میں تقسیم ہوگی اور اولاد میں کیسے تقسیم ہوگی کہ لڑکا کو لڑکی کا ڈول یہ بات یاد رکھیں تو اب یہ ہے کہ والدین کا حصہ فکس ہے کیا قرآن میں ہاں فکس ہے کتنا ایک بٹا چھے پہلے سولہ سے جہے اس کو ضرب دیں گے تو سولہ سے ضرب دیں گے دیکھیں بارہ دونے چوبی بارہ چھتے بارہ چھتے بارہ چھتے بارہ چھتے بارہ چھتے بہتر نہیں سولہ تیار تالیس سولہ سے چھتے سولہ چھتے چھانوے سولہ ہزار روپیہ سمجھے ماں کو ملے گا سولہ ہزار روپیہ باپ کو ملے گا ایک بٹا چھے ایک بٹا چھے دونوں کو ملے گا دونوں کو ٹوٹل کر دیں گے تو کتنا ہو گیا بتیس ہزار روپیہ تو بتیس ہزار روپیہ کس کو جائے گا والدین کو ٹھیک ہے اب زوجین میں سے جہاں شوہر مرا ہے تو لازمان بیوی ہوگی تو بیوی چاہے ایک ہو یا کئی ہو اس کا کتنا ہے ایک بٹا آٹھ اب سولہ چھانوے ہزار میں سے ایک بٹا آٹھ نکالیے تو کتنا ہوگا بارہ اٹھے چھانوے تو بارہ ہزار جہے وہ بیوی کو ملے گا اب ایک بیوی ہے تو پورا بارہ ہزار اس کے ہو جائے گا دو بیوی ہے تو چھے چھے ہزار دونوں کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو بارہ ہزار بیوی کو اس میں سے چھانوے ہزار میں سے ملا اب والدین کو جہاں بتیس ہزار ملا تو بتیس اور بارہ کو اگر جوڑ دیں تو ٹوٹل کتنا نکل گیا پتیس اور بارہ تیرو زیرو زیرو دو دو چار اور تین ایک چار چھوالیس ہزار نکل گیا تو چھوالیس ہزار جہے ہمارا خرچ ہو گیا اس میں بیوی کے لیے اور ماں باپ کے لیے اب چھانوے میں سے کتنا بچا چھانوے میں سے ہمارے پاس بچا باون ہزار روپیہ اب باون ہزار روپیہ میں جہاں بانٹنا ہے بیٹا بیٹی میں تو دو بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہے تو سمجھے کہ اس کو جہاں تیرہ تیانتالیس تیرہ چوکہ باون تیرہ کا جہاں چار حصہ کر دیں گے تیرہ ہزار ٹھیک ہے تو تیرہ ہزار میسج ہے ایک بہن کو تیرہ ہزار ایک بہن کو تیرہ ہزار تو کتنا ہو گیا چھبیس ہزار اور چھبیس ہزار جہے بیٹا کو مل جائے گا تو بہن کو تیرہ تیرہ ہزار اب بھائی کو چھبیس ہزار تو کتنا ہو گیا چھبیس دنی باون تو اس طرح سے جہاں تقسیم ہو جائے گی بہن بیٹی کا ڈول بیٹا کو لیکن کس میں ماں باپ اور بیوی کو دینے کے بعد جو بچ گیا ہے وہ کیا ہے اولاد میں تقسیم ہو جائے گی مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آگئے ہوگی کہ کیسے تقسیم کرنا ہے باقیہ جو ہے اس میں بہت سارے جو نیٹی گٹی ہے بھائے بھائن یہ وہ تو وہ اس کے لیے جو ہے جب یہ معاملہ رہے تو آپ جب پھر کوئی مفتی صاحب سے کنسلٹ کیجئے اور ان کو فیس بھی دیجئے کہ یہ کہ ہمارے لئے بیٹھئے ہم کو سمجھائیے اور ہمارے شریعت کے مطابق حصہ بانڈ دیجئے تو اس طرح سے جو ہے میں سوچا کہ آپ کو یہ آیتیں سمجھا دوں امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے ہوگی جزاکاللہ